کیا ہو نیگ بیوی کی خوبیاں کیا ہو ان خوبیوں کو رکھے اپنی بات کو بہر رسمت لوں گا سب سے پہلی جو خوبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ شیرین گفتار بات کرنے میں میٹھی بات کرنے والی اچھی بات کرنے والی خوش مزاج کی بیوی خوش مزاج ہو مطلب جو شہر لا کر دے جیسے حالت میں خوش مزاج ہو خینات پسند شہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی بیوی یہ مثالی بیوی ہے اچھی بیوی کی علامتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے عبد الرحمان بن سالم فرماتے ہیں کہ ان کے دادا نے ان سے فرمایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کماری عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیرین گفتار ہوتی ہے بہت میٹھی اور اچھی بات کرتی ہے لیکن اس کا ہرگز مراد نہیں کہ متعلق اور بیوہ سر نہ کیا جائے لیکن وہ شیرین گفتار اچھی بات کرتی ہے زیادہ اولادیں اس سے ہوتی ہیں اور تھوڑی سی چیز میں بہت جلی خوش ہو جاتی ہے تھوڑا سا کچھ لائے خوش ہو گئی لیکن اگر آدمی نے متعلقہ سے کیا جائز ہے وہ کو مسئلہ نہیں وہ تو افضل ہے میں کہوں گا اس لیے کہ آج کے سماج میں شادیاں ہوتی نہیں ایسی عورتوں لیکن کیا ہوں گا پچھلا شوہر بہت مالدار تھا اس کا اگر آپ چھوڑی چیز لائیں گے تو خوش تھوڑی ہوں گی وہ عورت وہ کہیں گے ہوں پچھلا شوہر سے بڑی بڑی چیزیں لاتا تھا سمجھے رہے اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے شیرین گفتار بات کرنے میں میتھی ہوتی ہے اور تمہیں صلاحیت اللہ نے کوٹ کوٹ کر رکھی بات کرنا اور میتھی بات کرنا اپنی بات کو منوانا لیکن افسوس کی بات کیا ہے مانو آپ کو شوہر سے نہیں کرتی باقی سب جگہ کرتی ہے یہ بڑی اہم چیز ہے بہت سے عورتیں بولتی ہمارے شوہر کا ہمارے طرف زیادہ دھیان نہیں دیکھتا تو آپ دھیان دینے والی حرکتیں کیجئے تو دھیان دیں گا ہی پھر وہ سمپل ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں بس سمجھداری کے تخاذے کی ضرورت ہے آپ سم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ کماری عورتوں سے نکاح کرو کیوں وجوہت دیکھیں شیرین گفتار بہت میتھی بات کرتی ہے کم اس میں بہت جلی لگ جاتی ہے اور ان سے اولادے بھی تم زیادہ پیدا کر سکتے ہو سمجھ رہا چونکہ امت کی تعداد اللہ کے حصول کی فقر کی وجہ بنیں گی تو کوئی ایک نیک بیوی کی صفت اچھی بات کرتی ہے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے کم جو بھی لا کر دیتا ہے خوش جاتی ہے اور اولاد پیدا کرنے میں نانی کہتی بلکہ شوہر کا ساتھ دیتی ہے اور زیادہ زیادہ اولادے پیدا کرتی ہے سمجھ رہا ہے بات کو یہ بات بڑی اہم ہے یاد رکھی اسی طرح جو ہے